یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک سوال یہ ہے کہ میت کے پیچھے رونا کیسا ہے اور عوامی اگتی ہے کہ رونے سے مرہوم کو جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے اور اس میں کیسا چاہیے اور اگر مرہوم کے والدیاں کو یہ سا خاص چلا جائے اور آنکھوں سے آسو آتے ہیں تو اس بارے میں کیا حکوم ہے حدیث پاک تو موجود ہے اس بارے میں کہ مردے کو تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے مرہوموں کو اور آپ جب روتے ہو تو مردہ بھی روتا ہے یعنی اس قسم کا حدیث پاک میں مفہوم موجود ہے کہ رونے سے تکلیف تو ہوتی لیکن فرق اتنا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اگر ایک حدیث ہوتی تو ممکن ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے مقابل میں کوئی دوسری حدیث بھی موجود ہو تو اس لئے بہتر ہے کہ خود حدیث آج کل جو لوگ فوروڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ممکن ہے کہ اس حدیث سے وہ مسئلہ نہ نکلتا ہو جو عوام سمجھ لے الفاظوں کو دیکھ کر تو حدیث موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر صورتیں نہیں بن سکتی یہ رونا جو نوحہ کرنا ہوتا ہے یعنی کسی مردے کے معاملات کو بیان کر کر رونا چیخ پکار کرنا یا پھر رونے والیوں کو بلانا اور ان کے لئے بھی مطلب ایک گروپ ہوتا ہے غالب ان کو رودالی یا ایسے کچھ کہتے ہیں کہ وہ رونے کا کام کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ان کی ٹیم آتی اور آپ کے گھر پہ میت پہ جو ہے وہ روتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی بلائے جاتا ہے تو اس قسم کے رونے جو ہیں وہ منع ہیں البتہ اتنا کہ اگر کوئی شخص مردے کے بعض صورت میں فضائل بیان کر کے رونا یہ بھی جائز ہے مردے کے اسی طریقے سے آنکھوں میں آنسو اور آواز کے ساتھ رونا یہ بھی جائز ہے اب آواز سے مراد چی کو پکار نہیں ہے بلکہ آواز سے مراد رونے کی آواز ہے کہ جب بندہ روتا ہے تو رونے میں بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ آواز مراد ہے تو اسی طرح میت پہ اگر کسی کے قریبی رشتے دار یا کوئی گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا رونا جائز ہے اور آواز اور بین آواز کے بھی اور آنسو کے ساتھ بھی جائز ہے اور بعض صورتوں میں اس کے جو ہے وہ مردے کے اچھائی بیان کر کر یا اس کے بارے میں کوئی ذکر کر کر بھی رونا یہ جائز ہے اور حدیث پاک کے اندر جو ممانعت ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ چیخو پکار کرنا یا مبالغے کے ساتھ اس کی بڑائی بیان کرنا یعنی بڑا چڑھا کر اس کے بارے میں باتیں بولنا جو اس میں تھی نہیں لیکن پھر بھی وہ باتیں مطلب اگر کوئی ایک عام شخص ہے بے نمازی فاسی اور فاجی رو اور اس کے بارے میں اچھائیاں بیان کر کر کے بندہ جو ہے نا رو رہا ہے تو ایک ان کو جو ہے وہ رونا منع ہے اور دو پکاروں پر جو ہے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں لانت ہوتی ہے یعنی دو آوازوں پر ایک آواز سے مرد وہ یہ چیخو پکار ایک تو تانہ دینا کسی کو اور دوسرے یہ کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا ہے یعنی اس کے اوپر رونا تو یہ جو رونے کی صورتیں ہیں کہ جو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے یعنی اکثر تو آپ نے یہ دیکھا ہوگی کہ وہ جائز والی ہوتی ہیں ریئر چانس میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کہیں پر بہت زیادہ سینہ پیٹ کے روتے ہوں گے بہت زیادہ ہائے شور گل کر کے یا بہت زیادہ بلانے رونے والیوں کو بلا کر وہاں پر ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہوگا تو وہ چیز صرف جو ہے وہ منع ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کہیں پر اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو اس کو جان بوجھ کر رولاتے ہیں تو یہ بھی بلکل صحیح ہے کیونکہ اگر کسی کو کوئی بھاری غم یا صدمہ لگتا ہے تو اس کے دل کے اندر بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا اگر اس کو رولایا نہیں گیا تو رونے سے دل کی گرمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی اور دل کو تھوڑا سکون اور اتمنان ہو جاتا ہے تو اگر بندہ نہیں روتا تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا صدمے میں لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو بہت صدمہ لگتا ہے کہ ان کے حواس کام نہیں کرتے کہ ان کو رونا ہسنا کچھ بھی سوجتا نہیں ہے یعنی دماغ اور دل دھیرے دھیرے وہ نقصان کی طرف جاتے ہیں تو اس سے بڑی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے تو طب کے اعتبار سے بھی یعنی سائنس اور ڈاکٹر کی لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے کہ اگر کسی بندے کو صدمہ پہنچے یا کوئی ایسا معاملات ہو تو اس کو جو ہے وہ رویا جائے رولائے جائے تو جب آنسو نکلتے ہیں تو اس سے دل تھوڑا سا سکون بخش ہوتا ہے اور اس سے دل کی گرمی ختم ہو جاتی ہے تو اسی کی اصل ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رولاتے ہیں بہت سارے موقع پہ اگر کوئی شخص نہیں روتا تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا رو جائے تاکہ یہ صدمے سے باہر آئے تو اس طرح سے بھی کسی کو رولانا یا رونا ہی جائز ہے دوسرا یہ ہے کہ بس غم اور یعنی دل کا جو غم ہوتا اور آنکھ کے آسو ظاہر ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں ہے اور غم بھی ایسی چیزے اگر کسی کے قریبی کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ دکھ اس کو خود با خود ہوتا ہے خود حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے کی وفات پر بھی آپ نے آنسو مبارک بہائے تو آپ کے بھی آنسو نکلے تو اس سے معلوم ہی چلا کہ بندے کو جب کسی عزیز کے رخصہ تونے کا غم ہوتا ہے تو اس کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں لیکن یہ رونا چیخو پگار کے ساتھ نہیں تھا بس یہ کہ اپنے کے جانے کا دکھ ہوتا ہے تو بندہ روتا ہے اس قسم کے رونے پر جو جنرلی آپ دیکھتے ہیں ایسا کوئی میت پر اس پر عذاب نہیں ہوتا یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے یعنی حدیث سے بیان کی گئی لیکن مفہوم سوشل میڈیا پر غلط بتا دیا جاتا ہے کہ بلکل رونا ہی نہیں ہے اب ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شاید ہی کوئی گھر دیکھو کہ کسی کے گھر میں کسی کے انتقال ہو اور کوئی بندہ روئے بھی نہ تو ایسے میں بھی لوگ تانے دیں گے کہ لگتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کے جانے سے بندہ تو روتا بھی نہیں اس کو کوئی دکھ بھی نہیں ہے تو یہ جو انسانی فطرت والا عمل ہے کہ آدمی اگر کسی قریب کو دکھی یا غم یا فوت دیکھے تو وہ خود بخود رونے لگتا ہے اس کا رونا آتا اور یہ رونا بعض صورتوں میں فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے یعنی دل اور بیماری کے لیے تو اس طرح سے چیخ و پکار کے ساتھ اگر نہ رویا جائے تو یہ رونا جائز ہے اس سے میت پہ کوئی دکھ نہیں ہوتا اور جو رونے والے پیسے دے کر بلائی جاتی ہیں وہ میت کی فضیلتیں بیان کر کے روتی ہیں اور پورے میں گاہ گاہ کے روتی ہیں گھر کے اندر وہ جو ہے وہ حرام ہے نوہا اس کی ممانعت ہے کہ جس کے بارے میں میت پہ عذاب کا ذکر ہے ورنہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اگر بندے کے آنسو ہیں یا رونے میں آواز ہے تو اس رونے پہ کوئی گناہ نہیں اور بندے پہ نہ ہی مردے پر باقی فضیلتیں بیان کر کے چیخ چلا کر نہیں رونا چاہیے باقی مردے کا دکھ کسی کا بھی یعنی غم جو ہے وہ تین دن تک ہے غم و تین دن اس کے بعد بھی بعض صورتوں میں یاد کر کے کسی کو آنسو آ جاتے ہیں جائز یہ بھی ہے کیونکہ اگر کوئی عزیز ہوتا ہے تو بعد میں بھی آنسو کوئی اس کا ذکر چلتا ہے یا کوئی بات چلتی تو آ جاتے ہیں تو اس بات سے بلکل بے فکر رہے ہیں کہ ہر قسم کے رونے سے مردے پہ کوئی عذاب نہیں ہے اور یہ اختیار میں بھی بعض صورت میں نہیں ہوتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا